نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑی آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستوں آپ کی انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا مک پاک کا آئی ویدی کھلاج کی طرح سے کیا جائے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے کریٹ کلر کا وٹن اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باز میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ویڈس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو بھائی اور بہنو اپنا جو ہے کاپی اپن اٹھا دیجئے جو دوائی میں آپ کو وہ نمول سے آپ لکھ لیجئے دوائی تین بار میں ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے لکھ لے آپ سو گرام عامل کی رسائن سو گرام آمل کی رسائن سو گرام عامل کی رسائن سو گرام پروال پشتی دس گرام مقتشکتی دس گرام سبھی عشدی کو ملا کر ایک ایک چمچ پراتا اور سائن جل کے ساتھ سیبن کریں سبھی عشدی کو ملا کر ایک ایک چمچ آپ کو صبح اور شام پانی کے ساتھ لینا ہے آدھا چمچ گھی میں اس فٹک اور ٹنکن بھس ملا کر مک کے چھالوں پر لگانے سے بیشی سلاب ہوتا ہے تو آدھا چمچ گھی میں اس فٹک اور ٹنکن بھس ملا کر مک کی چھالوں پر لگایا تو لاب ہوگا جامن و امروت کے پتوں کو جر میں عبال کر چھان لیں چھانے ہوئے گنگنے جر میں کھوڑا سا سندھا نمک ملا کر گرارہ کرنے سے آپ کو لاب ہوگا تو یہ ہے مک پان ٹھیک کرنے کا بلکل آسان طریقہ تو دوستوں کوئی دوائی بینا ڈاکٹری سلا سے نہ لیں ڈاکٹری سلا سے ہی لیں کیونکہ آپ کو جلدی آرام ملے گا ہو سکتا ہے آپ کو اس دوائی کی جو ہے ڈوست کم زیادہ کتنی لینی ہے وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا تو آپ بھینا ڈاکٹری سلا سے کوئی بھی دوائی نہ لیں امیت کرتا آپ کو جانکاری ضرور اچھی لے گی ہوگی تو اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ کو پھر سے ایک بار دوائی کا نام ریپیٹ کرنا چاہوں تاکہ آپ کے جلو دماغ میں جو کسی پرکار کا جو ہے گلت فہمین نہ رہے عوی پیت کرن چون سو گرام عوی پیت کر چون سو گرام عامل کی رسائن سو گرام عامل کی رسائن سو گرام عامل کی رسائن سو گرام پروال پشتی دس گرام پروال پشتی دس گرام مکتہ شکتی دس گرام مکتہ شکتی دس گرام تو سب یہ عوشدی کو ملا کر ایک ایک چمش صبح اور شام جل کے ساتھ سے بن کرنا ہے تو دوستوں میں نے آپ کو جو جانکار دیئے وہ ضرور اچھی لے گی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بھانگڑے کو اس کا ارکام سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند